لیکن راجہ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں دوبارہ عالا کار کا کام کر رہی ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ہمیں اپوزیشن جماعتوں میں بھی ایک طرح سے تفریق نظر آتی ہے پی ایم ایل این کے اندرہ میں بازے دور پر دور میں یہ تفریق نظر آتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تمام وہ رول ادا کر رہے ہیں جو نوے کی دھائی میں ہوتا تھا آپ دھنے والی سیاست دیکھ لیں پوری چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہو بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی ہو چیئرمن سینٹ کے اوپر نو کانفیڈنس سے ووٹ کیسے ٹوٹتے ہیں مجھے ہر چیز کے اندر ایک وہ رول نظر آتا ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ علاقہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں نہیں وہ بالکل نہیں نہیں بالکل آپ ٹھیک اور دیکھیں جہاں تک تو حکومت کا تعلق ہے حکومت کے حوالے سے تو یہ تاثر ابرا کہ حکومت وہ رول ادا کر رہی ہے اب کیا آپوزیشن بھی وہ رول ادا کر رہی ہے آپ کا یہ سوال تھا جس کا میں جواب دینا چاہتا تھا اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ظاہر ہے ہر جماعت کے اندر مختلف آ رہا ہوتی ہیں جماعتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ رائے موجود ہے کہ ہمیں آئلہ اکار بننا چاہیے مفامت کا نام دے دیں اس کو لیکن دوسری رائے وہ بھی تھی کہ نہیں جمعہ نواز شریف کی بظاہر ہمیں رائے نظر آئی کہ نہیں ہمیں اب وہ نہیں کرنا ہمیں مضاہمت کرنی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مقالمہ ہے جو سیاسی جماعتوں میں چل رہا ہے اور یہ مقالمہ میری نظر میں پی ٹی آئی میں بھی ضرور ابرے گا کوئی بھی سیاسی جماعت خواہ وہ کسی طریقے سے بھی حکومت میں آئی ہو بہت دیر بالکل تابع نہیں رہ سکتی کسی نہ کسی مرحلے پر سیاسی جماعت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ وہ کچھ نہیں کر پا رہی جو وہ کرنا چاہتی تھی اور وہ آزادی چاہتی ہے وہ آزادانہ اختیارات کا استعمال چاہتی ہے یہ ایک طرح سے ہمارے سیاسی نظام میں اور کسی بھی سیاسی نظام میں یہ چیز بلکل اس کے اندر موجود ہوتی ہے زبیر صاحب آپ کو میں چاہوں گا آپ اس کو کنٹینو کریں میرے خیال میں راجع صاحب نے کافی اس کی مناسب الفاظ نے ایک ڈسکرپشن دی ہمیں صورتحال کی آپ اس کو اگر کنٹینو کریں تو آپ کو کیا لگے گا کہ ابھی پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آج دیکھیں جو میں نے بات کی تھی میرے خالت سلمان نے وہی بات کیا آپ دونوں نے اس کو اچھے سے ڈسکرائب کیا ہے انٹرنل کانٹرڈکشنز اُبھر کے آتی ہی ہیں آپ اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں گے کہ سب انسٹیوشنز آن در سیم پیج ہیں ایسے نہیں ہیں کہنے سے ہوگا نہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسٹیوشن ہے وہ ہے پارلیمنٹ جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اور اس کے تھوہ ایکزیکٹیو کی سیلیکشن ہوئی ہے اور ایکزیکٹیو جو کمیٹمنٹس ہیں عوام کے لیے وہ صرف ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ اس کی ڈیلیوری میں اگر کوئی چیزیں ہائل ہوتی ہیں تو سونر اور لیٹر وہ آپس پہ کلیش ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کیا یہ اس طرح ہے میں کل نیاب کے چیئرمنٹ کا سٹیٹمنٹ کا ایک ذکر کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہوا کا رخ دوسری طرف ایمین اس سے زیادہ میرا خیالہ یہ بنینہ ریپبلک میں ہی ہو سکتا ہے کہ خود چیئرمنٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہوا کا رخ دوسری طرف ہو گیا ہے تو بھائی آپ بتائیں کہ ہوا کا رخ پہلے اس طرف کیوں تھا اور اب کس نے فیصلہ کیے ہوا کا رخ بدلنے کا فیصلہ کس نے کیے کس نے فیصلہ کیے پہلے کس نے فیصلہ کیا تھا اور اب کس نے فیصلہ کیے